نمسکار دوستوں ابھی جہاں پر ہم چلائیمان ہیں اس کی ایک طرف ہے آمرپالی سیلیکون سیٹی اور دوسری طرف ہے آمرپالی پرنسلی اسٹیٹ مانے آمرپالی کی دو عمارتیں جنہوں نے خریدداروں کو سینڈوچ کر دیا دوا کر رکھ دیا آمرپالی مانے وہ بلڈر جس نے اپنے چادر سے زیادہ لمبے پاؤں فائلانے کی کوشش میں نوڈا اور نوڈا انسی آر کے آس پاس کے لوگوں کو لوگوں کی جیب میں ڈاکہ ڈالا ان کے سپنوں پر ڈاکہ ڈالا خیر اس سمائے ہم ہیں نوڈا سیکٹر سیونٹی فائی نوڈا سیکٹر سیونٹی تری سیونٹی ایٹ کے آس پاس جہاں پر آپ نیا نوڈا دے سکتے ہیں عمومن نوڈا کی جو بلڈنگیں ہیں نوڈا کا جو مول بھوت انفراسٹکچر ہے وہ سیکٹر میں بٹا ہوا ہے سیکٹر میں ہائی رائز عمارت میں نہیں ہیں یا بہت کم ہیں یا نا کے برابر ہیں کینٹو سیکٹر پچاس کی اپوزٹ شائیڈ میں ہستیت سیکٹر سیونٹی ایٹھ سیکٹر سیونٹی فائیو سیکٹر سیونٹی 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 سیون یہ سب سیکٹر جو ہے ہائی رائز عمارت بلڈنگوں کے لئے جانے جاتے ہیں یہاں پر بکاس کے ساتھ سمائے کے ساتھ نوڈا کی پاپولیشن کو جو روزگار کے لئے جگہوں سے آتی ہے وہ اس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لئے یہاں پر بہت ساری عمارتوں کا نرماڈ ہوا بہمنجلا بہونوں کا نرماڈ ہوا سو سیکٹر یہ سب کے سب سیکٹر جو ہیں وکاس کا پرتیمان بنے نوڈا کے اندر پردیش کے اندر اسی طرح کا رنجمنٹ سیکٹر ایک سو بیس سیکٹر ایک سو سترہ سیکٹر ایک سو اکیس کے آس پاس بھی ہے جہاں پر سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر میں جو نیا بسا ہے جو نوڈا کے نوڈا ڈیاز کا نیا پرتیمان ہے یوں پر جو ہے آمرپالی سوپرٹکredit ڈیک ٹاؤنکی بہے کا ایک بڑا pan projectทہ ہے جو جو اکثر ڈیاز میں رہتا ہے یہاں پر پرتیک کی project ڈیاز ڈیاز میں لاتے ہیں یہاں پر طور پرتیک کی project ڈیاز میں کیس میں جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا اس کے بعد جب نوڑا اتھارٹی سکری ہوئی تو اس نے مہگون مارٹن کی بھی ایک دیوار کو گرایا ہے کارن کی وہ دیوار عوید روپ سے بنی تھی اور اسی سکٹر 75 کے گاڑینیا میں گیتوے میں کچھ عوید طور پر بنی ہوئی دکانوں کو گرایا گیا یہ جو نوڑا اتھارٹی کی کارروائی تھی وہ توریت تھی چونکہ سپریم کورٹ نے ان کے اوپر بھشتہ چار سے سنے ہونے کا عروب لگایا تھا کنٹو ایسے تمام معاملات ان اونچی اونچی امارتوں کی زمین پر بھشتہ چار سے سنے ہوئے ہیں جہاں پر عام آدمی کا حق مار کر ایف ای آر بڑھایا گیا اور ایف ای آر بڑھانے کے بعد جو ہے بلڈنگیں بنائی گئیں جو آدمی کی حق کو مارتی ہیں کھولی ہوا کو پتیرودھت کرتی ہیں ابھی آپ یہاں پر دیکھئے کہ مہاگون مارڈر نے اور اس روڈ پر جب آپ چھلیں گے یہاں پر جو بھی بلڈنگز ہیں ان بلڈنگز کے آس پاس ایک لین میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ جو بھی بلڈنگ ہے ہر بلڈنگ میں کامرشیل ہے اور کامرشیل میں کسی بھی کامرشیل اسپیس میں کوئی پارکنگ نہیں بناتا اگر پارکنگ بنی بھی ہے تو دس پندرہ گاڑیوں کے لئے جبکہ وہاں پر دکانوں کی سنکھیات دکھا ہے اور اور جو ہے خاص کر چھٹی کے دنوں میں وہاں پر آنے جانے والوں کا تاتہ لگا رہتا ہے تو گاڑیوں کی ایک لین جو سڑک پر چلنے کے لئے ہے وہ گاڑیوں دوارا ڈھک لی جاتی ہے اسی میں آ کر کے پولیس شالان کرتی ہے اب دیکھئے کہ آدمی جو سامان لینا چاہتا ہے وہ اگر آئے گا تو گاڑی اسے کہیں 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 پارک کرنی پڑے گی اور گاڑی کہیں نہ کہیں پارک کرنی پڑے گی اگر اس کی بیوستہ نہیں تو اس کو سڑک پر پارک کرنے پڑے گی تو یہ پوری یوزنا میں جو ہے بڑی خامی ہے کہ سڑک پر پارک کرنی پرتی ہے لوگوں کو اس طرح ایک آرینجمنٹ ہے جو مارکٹ ہے وہ مارکٹ صفائٹی کے لوگوں کیلئے accessible ہونی چاہیے جبکہ وہ سبھی کے لئے accessible ہے اور سب ہی کے لئے accessible ہے تو اس کی پارکیں کی بیوستہ نہیں کی گئی اور اگر نہیں ہے سمہتا جو جو جانکاری لوگوں کے تھوڑوں ملتی ہے اور ادھر ادھر سے ملتی ہے اس کے حساب سے ارنجمنٹ ہونا چاہیے تھا بٹ یہ جو اوورلک کیا ہے نورڈہ آتھارٹی نے اور بیلڈر کے بیچ کا جو کھال میل ہے اس کا پریچائک ہے یہ سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں اور آپ دیکھیں گے کہ ویجٹرز پارکنگ بھی بیلڈرز کی گریس پر ہوتی ہے ادھکتر سوسائٹیز میں بیلڈر پارکنگ بھی نہیں ہے اگر آپ کے گھر سے ہوئی آتا ہے تو آپ کو سلک پر گاڑی کھڑی کرنی پڑے گی اور اس کا چالان بھی ہوگا اگر پولیس شکری ہے تو یہ نورڈہ کے ویقاس کا نیا پتیمان یہاں کی سڑکیں بہت ہی امدہ بنی ہوئی ہیں سیکٹر ایک سو بیس سے جوڑنے والی یا نورڈہ ایکسٹینشن سے جوڑنے والی سڑکیں سو آپ یہ دیکھیں گے کہ نورڈہ ایکسٹینشن نورڈہ سیکٹر ایکسو ٹوہیی سکڑکٹر ایک سو سترہ ایکسو ٹوہیی سکڑکٹر ایک سو انیسو ٹوہی سکڑکٹر بھی چیزیں سکڑکٹر ایکی چھنک میں بنے ہوئی ہیں ایک ہی کلسٹر میں بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ لگیں گے کہ نورڈہ میں ہیں اور گریٹر نورڈہ میں ہیں بات ان کی جو کنیکٹیوٹی ہی ہے بہت سموت ہے اور یہ جو اوچھی عمارتوں کا پورا پورا پربند ہے وہ الگ ہو جاتا ہے جو ہے جو سیکٹر وائز بٹے ہوئے جہاں پر کلوٹس ہیں مجھ سے کافی الگ ہو جاتا ہے اس علاقے میں کچھ انڈسٹیال الیاز بھی ہیں جیسے آگے جاتے ہوئے جہاں سے دہنے مڑیں گے تو آپ کو دادری کا روڈ آئے گا اب یہ جس روڈ پر ہم ابھی چل ہیں اس روڈ میں آپ دیکھئے کہ تاروں کا اسٹریٹ لائٹس کا اور جو ٹرانسمیسنس لائن ہے پاور ٹرانسمیسنس لائن ان کا ایک جال ہے بچھا ہوا اور یہ جال دادری سے آتا ہے ہاں پر پاور سپلائی کرنے کے لئے اور یہ سامنے جاتی ہوئی روڈ سیدھے لمبت پرپینڈکولر ٹکراتی ہے ایف اینجی سے ایف اینجی مطلب فریدہ باد نویڈا اور گرگامہ کو کنک کرنے والی ایک سوک جو انٹر اسٹیٹ جاب کرنے والے تمام لوگوں کو بہت ہی سوویدھائی مہیا کرا سکتی ہے بٹ ایک لمبے عرشے سے یہ پروڈیکٹ روکا پڑا ہے کیونکہ انٹر اسٹیٹ ہے فریدہ باد گرگامہ اور اتر پدیش کا پروڈیکٹ ہے سو یہاں پر جو ہے سرکاروں کی آپ سری تالمیل اور جو جو پرشاشنک جو عملے ہیں ان کی آپ سری تالمیل کے چکر میں لوگوں کو خامیاجہ بھوگتنا پڑ رہا ہے خیر یہ یہ جو روڈ جاتی ہے اور ٹکاتی ہے ایف اینجی سے ایف اینجی سے آپ اگر لیفٹ لے کر کے تھوڑا سا لیفٹ لے کر کے آپ جب آگے جاتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں سو وہاں سے شروع ہوتا ہے نیا ہندن بریج اور نیا ہندن بریج نوڑا اور گیٹر نوڑا کے بیچ کا گیٹ وے ہے تمام کامکاجی لوگوں کے لیے بہت ہی سویدھانو کول ہے یہاں پر ابھی ریڈ لائٹس نہیں ہیں اور ریڈ لائٹس نہ ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہاں پر جام بہت لگتا ہے جام لگنے کے علاوہ درگھٹنا بہلچھتر بننے کی تمام سنبھونائیں یہاں پر اسیمت سنبھونائیں یہاں پر ہیں اور کچھ سال پہلے یہ علاقہ پوری طریقے سے خالی ہوا کرتا تھا اور اس سمیں یہ علاقہ بھر رہا ہے کنٹو ابھی بھی سرچھا کے لیہاد سے بہت ہی پورا آپ جو ڈیفٹ ٹائد میں بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں اجنارہ کی بیلڈنگز ہیں سوپر ٹک کی بیلڈنگز ہیں اور یہ لمبے سمیں سے لمبے سکٹر ایک سو بیس سکٹر ایک سو بیس سکٹر ایک سو بائس میں آتی ہیں اور یہ بہت لمبے سمیں سے پینڈنگ ہیں یہاں پر گھاکوں نے پیسے دے رکھے ہیں پر جو ہے ان کو کچھ اس کے بدلے میں ملا نہیں اور ملا بھی جو اس کے وجہ میں زیادہ پیسہ مانگا گیا میں کئی سارے لوگوں کو رکھتی طور پر جانتا ہوں جو اجنارہ اور اس کے پروجیکٹ میں سوپر ٹک کے پروجیکٹ میں پیسہ لگایا ہے جنہوں نے اور ابھی تک وہ بھوکت بھوگی کے طور پر ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ٹرانس میشن لائن کا پرلل چل رہی ہے اسٹریٹ لائٹ پرلل چل رہی ہے اور ٹرانس میشن لائن جو ہیں بہت بہت وشتار پوروک ہے یہاں پر دہنی طرف بھی بھائی طرف بھی اس سے ظاہر ہے کہ نوڈا میں پاور کنجمشن اور پاور دعوت پادن دونوں بڑھ رہا ہے اور یہاں سے رائٹ لیتے ہوئے ہم جائیں گے یہ راستہ بھی ٹمپریری ہے یہاں سے رائٹ لیتے ہوئے جو ہم جائیں گے تو ہم ملیں گے نوڈا کے اور نوڈا اور نوڈا ایکسٹینشن کے گیٹوے جسے کہا جاتا ہے نیو ہنڈن بریج ہنڈن سے ایک بریج پہلے تھا جو سٹی سینٹر کے راستے سے سیدھے گریٹر نوڈا کو کنیکٹ کرتا تھا وہاں پر ٹریک اتیادی کی ٹریک جام کی سمسچہ لگاتا ہو رہی تھی تو یہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے تھوڑا سا جو ہے ٹمپریری طور کا راستہ ہے جبکہ آگے چلتے ہوئے جو یہ سامنے آپ کو کنکریٹ کا دکھ رہا ہے جو بنا ہوا اسٹرکچر یہ ایک اور بریج ہے جو ایک روڈ سے سیدھے کنیکٹ ہو جائے گا آپ جا رہے ہیں اگر نوڈا ایکسٹینشن کی طرف سے نوڈا جا رہے ہیں تو سیدھے آپ کو جا کر کے اپنجی سے جوڑ دے گا اور وہاں سے آپ ترن کر کے نوڈا بھی جا سکتے ہیں تو اس مارک پر آنے کی ضرورت جو بھی خطرناک ہے اور رات میں بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور یہاں سے سرو ہوتا ہے درش ان گگنچنبی امارتوں کا جو نوڈا ایکسٹینشن میں بنائی گئی ہیں نوڈا ایکسٹینشن کی اتپتی کسانوں اور بیلڈروں کے بیچ لمبے سنگھرش کی گواہ ہے یہاں پر جو بھی امارتیں بنی ہیں جانے کب کی بن جانی چاہیے تھی بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی لیکن بیلڈر لابی اور کسانوں کے بیچ جو لمبا سنگھرش چلا اس میں خریدار فسے رہے سینڈوچ بنتے رہے انہوں نے لمبے سمیں تک اپنے جس گھر میں رہ رہے تھے اس کا کرایا اور گھر کی جو بینہ ملا ہوا فلیٹ تھا بینہ بنا ہوا فلیٹ تھا اس کی امائی چھکاتے رہے تو یہ بیلڈر اور کسانوں کے بیچ میں خریدار پس گیا اور شہر کا وکاس بھی اور اس کا کھامیاجہ یہ ہوا کی پرائز کم طور پر بڑھائے کچھ جگہ پرций집 کریں پر کچھ جگہ illegal طور پر اور سب ہی طرح کی ہیں اور جن جتنی بھی اونچی عمارتیں ہیں ان کے پیچھے بہت سارے راز دفن ہیں جو نوڑا authority greater نوڑا authority industrial development authority ان سب کے کرمچاریوں اور builders کی ملی بھگت کے گواہ ہیں اور یہاں پر ابھی ہم چل رہے ہیں یہ ہے نیا ہندن برچ یہاں سے جو درست دیکھتا ہے اونچی عمارتوں کا لگی ہوئی لفٹوں کا یہ construction کا وہ ڈرس جو ہے آپ کو ابھی بھوت کر دے گا جہاں پر بھی آپ جائیں گے وہاں پر جو ہے construction چل رہا ہے اور آگے جو گولچکر آتا ہے وہاں سے اگر آپ لفٹ لیتے ہیں تو آپ جو ہے سیدھے گور چوک پر ملیں گے ایک سے دو کلومیٹر آپ کو زیادہ زیادہ چلنا پڑے گا اور اگر آپ رائٹ لیتے ہیں تو رائٹ لے کر جائیں گے تو یہاں پر برلیوں کا تانتہ لگا ہوا ہے کچھ پریمیم پروجیکٹ ہیں جیسے گور مینسن نام کا نام آپ نے سنا ہوگا گور مینسن ہے آگے جلپورا گاؤں ہیں انترچ ایٹی ایس کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں ایک ایک نیا نیا سہر جیسا بچنے کو تیار بیٹھا ہے وہاں پر یہ آج کی آپ سے انٹریکشن تھی ہے آج آپ کا ویڈیو تھا آپ کو جانکاری مہیا کرانے کی کوشش کی آگے فرم لیں گے دھنوال